لا علاج اور سب سے خطرناک کہی جانے والے بیماری کینسر کا علاج اب پوری طرح سے سنبھا ہوئے سننے میں بھلے ہی یہ کسی کرشمیسی بات آپ کو لگ رہی ہو لیکن اس سے سنبھا کر دکھایا ہے آئی آئی ٹی بومبی کے ویگیا نکھونے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کینسر کے یہ سودیشی علاج کینسر کے موجودہ علاج کے طلعہ میں کم خرچی لاؤگا عام آدمی کی پہنچ میں ہوگا بھارت میں کینسر کے علاج کو کفائیتی بنانے کے لیے بومبی آئی ٹی کے دپارٹمنٹ آف بائیو سائنس اور بائیو انجینیرنگ کی ٹیم نے ایک ایسا ریسرچ تیار کیا ہے جس سے نہ صرف کینسر کا علاج کیفائیتی ہو جائے گا ساتھی اس بات کی بھی گیرنٹی ہوگی کہ کینسر کا جو پیشنٹ ہے وہ پوری طرح سے سوست ہو جائے جی ہاں کینسر اب لا علاج نہیں رہا کینسر کا علاج اب مہنگا بھی نہیں رہا کینسر کے علاج سے اب مریض پر کوئی بورا اثر بھی نہیں پڑے گا پر یہ سب سمہو کر دکھایا ہے آئی ٹی بومبی کی ریسرچ ٹیم نے آئی ٹی بومبی کی ریسرچ ٹیم پسلے چھ سال سے اس سو دیشی تقنیق پر کام کر رہی ہے جس کے پوزیٹیو نتیجے اب سامنے آ چکے ہیں آئی ٹی بومبی کی ریسرچ ٹیم نے کینسر کے علاج کیلئے جس سو دیشی تقنیق کو وکسط کیا ہے وہ کینسر کے عام علاج کے مقابلے کافی سستی ہے یہ کافی بڑی سفلتہ ہوگی اپنے دیش کے لیے کیونکہ یہ جو ہے تھیرپی وہ ویسٹرن کنٹریز میں امریکہ میں انہوں نے تیار کی ہے اور یہ کافی مہنگی ہے وہاں پہ تین سے چار کرو روپے لگتے ہیں ایک صرف وہ بنانے کے لیے تو یہاں پہ جب ہم لوگ اپنے خود کا میکن انڈیا بنائیں گے تو اس کی قیمت بہت کم ہو جائے گی اور کافی سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا تو یہ جو تھیرپی ہے وہ کافی سکسسفول ہے جو لوکیمیا کے پیشنٹس ہیں جن کو ہم بول دے کہ ابھی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا آپ گھر جاؤ ایسے پیشنٹس میں سے پچاس پرسنٹ پیشنٹس کو پچاس ٹکا پیشنٹس کو ہم لوگ پوری طرح سے ٹھیک کر پا سکتے ہیں آئی ٹی بومبے کی ریسرس ٹیم کا ساتھ دے رہی ہے ٹاٹا کینسر میموریل ہسپٹل کی ٹیم فلحال آئی ٹی بومبے کے دپارٹمنٹ آف بائیو سائنس اور بائیو انجینیرنگ نے لائب میں بلڈ کینسر سیل پر پریوک کیا ہے جو سو فیزدی تک کارگر ثابت ہوئے ہیں ایسے پیشنٹس میں سے پچاس پرسنٹ پیشنٹس کو پچاس ٹکا پیشنٹس کو ہم لوگ پوری طرح سے ٹھیک کر پا سکتے ہیں تو جب ہم لوگ باڈی کے سیلز نکالتے ہیں تو پیشنٹ کے باڈی کے سیلز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ جیسے معنو ایک جی پیس سیگنل لگاتے ہیں تو جب یہ پھر سے پیشنٹ میں ڈالتے ہیں تو جی پیس سیگنل برابر لکیمیا سیلز کو ہی ڈونڈ کے نکالے گا اور وہ لوکی میں سیلز کو اور بلڈ کی کینسر کے سیلز کو ختم کر دے گا اس میں یہ ہے کہ اس میں پچاس پتیشت لوگوں کو ہم لوگ بلکل ٹھیک کر پاتے ہیں جن کے لئے اب یہ ٹریٹمنٹ کے کوئی گنجائنس نہیں تھی آئی ٹی بومبے کی ریساس ٹیم نے کینسر کے جس رامبال علاج کو سوہدیسی تقنیق سے وکسیت کیا ہے اس کا نام ہے کار ٹی تھرپی جو کینسر سیل کو ختم کرتی ہے اور سرجیری یا پھر کیمو تھرپی کے مقابلے کم دردناک اور سستی بھی ہے آئی ٹی بومبے کی ٹیم کو بھروسہ ہے کہ اگلے چھ مہنے سے ایک سال کے اندر کار ٹی تھرپی کینسر پیشنس کے لئے اپلپ دھوگی جس سے نہ صرف دیش کے بلکہ دنیا بھر کے کینسر مریضوں کو رہت ملے گی پنکرن مشرا نیوز نیشن ممبئی تمام خبروں کے بیچ یہ خبر واقعی سکون دینے والی ہے وہیں آئی ٹی بومبے کی ریسرچ ٹیم میں کینسر کے اچھوک علاج سی اے آر ٹی تھرپی کو سودیشی تقنیق سے بکست کیا ہے اس ٹیم میں شامل پروفیسر راہل پروار سے ہمارے سیل کی پنکرن مشرا نے بات جیت کی اور پوری پرکریا کو سمجھا کی سی اے آر جسے کار ٹی تھرپی کہتے ہیں کس طریقے سے یہ کینسر کوشکاؤں کو ختم کر مریض کو راحت پہنچاتی ہے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر راہل پروار ہے ان سے بات کرتے ہیں سر یہ میرکل لگتا ہے سننے میں کہ کینسر کا پیشنٹ جو ہے وہ کسی ڈوز سے پوری طرح سے سوست ہو جائے اور گھرچ بھی کم ہو کیسے آپ لوگ اسے ممکن کریں گے پنکر جی پہلے دھنیواد آپ کا انٹرویو کے لیے اور یہ علاج ایک ٹائپ کا ایمینو تھرپی ہے یہ ایمینو تھرپی ہمارے اپنے شریر کی کوشکائیں جو ٹی سیلز ہوتے ہیں انہیں ہم انجینئر کرتے ہیں لیب میں اور یہ ریسرچ ہم پچھلے چھ سال سے کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے اپنی لیب میں اور انیمل موڈلز میں یہ دیکھا ہے کہ جو ہم یہ سیل انجینئر کرتے ہیں پیشنٹ کے بلٹ سے یا پھر ہیلڈی وولنٹیر کے بلٹ سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پوری طرح سے کینسر سیلز کو کل کر دیتی ہیں سر کس طرح کے کینسر کا علاج ہوگا اور جو ابھی علاج آلریڈی آویلیبل ہے اس کے مقابلے یہ کیسے الگ ہوگا تو ابھی ہم نے پہلی سٹیج میں ہم لوگ یہ علاج بلٹ کینسر کے لیے کر رہے ہیں بلٹ کینسر کے لیے تیار ہوگا اور اس میں بھی ایک ٹائپ کا بی سیلز ہوتا ہے ہمارے بلٹ میں تو کچھ بی سیلز لیوکیمیاز ہیں ان کے لیے پہلے تیار کیا ہے لیکن جو ہم نے پلیٹ فرم ٹیکنولوجی تیار کی ہے یہ آگے آنے والے فیوچر میں یہ کئی سارے کینسر پہ کام آئے گی اور ہمارا بسوار سے کی بلٹ کینسر ہی نہیں کچھ سالٹ ٹیومر جیسے نیورو بلاسٹوما ہے برین ٹیومرز ہیں ان میں بھی ہم اس میں کامیاب ہوگے تو اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ بلو سیلز دیکھ رہے ہیں یہ کینسر سیلز ہیں اور یہ جب نارمل ایمیون سیلز کے ساتھ جو ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ٹی سیلز ہیں ایمیون سیلز ہیں تو جب آپ ان کو مکس کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نارمل جب سیلز ہیں تو یہ ٹی سیلز کینسر سیلز کو کل نہیں کیا انہوں نے لیکن آپ دوسرے گراف میں دیکھیں گے کہ اب اس سمائے یہ والے انجینیرڈ سیلز ہیں انجینیرڈ ایمیون سیلز ہیں جو آپ ریڈ میں دیکھ رہے ہیں جب انجینئرڈ سیلز کو ہم نے کینسر سیلز کے ساتھ مکس کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آلموست سارے کینسر سیلز کل ہو گئے سو یہ الاج ابھی دو کمپنی جو بھارت کی نہیں ہیں باہر کی کمپنی ہیں انہوں نے اس کو مارکیٹ میں لایا کومرسیلائز کیا ہے لیکن دونوں کا کاؤسٹ آلموست تین سے چار کروڑ روپہ ہے ہم نے پچھلے چھ سال میں اس کو انڈیجنس اپنے انڈیا میں اس کا پروسس بھی تیار کیا ہے اور نیا پروڈکٹ بھی بنایا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جہاں ہم انڈیجنائز کرتے ہیں چیزوں کو تو اس میں کاؤسٹ کافی کم ہو جاتا ہے اور اس میں کافی جیادہ کامپلیکس ٹیکنولوجی ہے تو ہم نے اس پر کام کیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو پندرہ سے بیس لاکھ پہلی سٹیج میں اس کا کاؤسٹ کو لے آئیں گے یقیناً یہ ایک کرانتیکاری ریسرچ ہوگا اور دیش بھر میں جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ایک وردان کی طرح کام کرے گا ویڈیو جنرلسٹ کامیش حلدے کے ساتھ پنکرج مشرا نیوز نیشن مومبئی